بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 18 جولائی بروز جمعیرات ہم بات کریں گے سنم جاوید کی درخواست پر بہت اہم سماعت ہوئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ میں وفا کی حکومت نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ سنم جاوید کو کسی بھی صوبے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور سنم جاوید کی جو گرفتاری ہے اس کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کلدم قرار دے دیا ہے عدالت نے اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سنم جاوید آپ جانتے ہیں کہ ان کی گرفتاری اور ان کی گرفتاری کے بعد جو مختلف عدالتوں میں ان کو پیش کیا جاتا رہا اور مختلف تھانوں میں پیش کیا جاتا رہا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات کرتے ہیں کہ سنم جاوید کی جو گرفتاری ہے اور اس کے بعد اب رہائی ہے اور وفاقی حکومت کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اور سنم جاوید اپنا جو ان کا ایک دبنگ سٹائل ہے اس کے ساتھ وہ گفتگو نہیں کریں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو احساس کرنا چاہیے ایک خاتون چھوٹے چھوٹے اس کے بچے ہیں چودہ مہینوں سے وہ پابندے سلاسل ہے اور ایک مقدمے کے بعد دوسرے مقدمے میں دوسرے کے بعد بارہ تیرہ مقدمات مند کو نامزد کیا گیا ہے اور ان کو آٹھ آٹھ گھنٹے جو پالیس وین میں گرمی میں شدید گرمی میں رکھا جاتا تھا اور جس طریقے سے ذہنی اور جسمانی ان کو تکلیف دی گئی ہے اس کے بعد خدا کا خوف کریں ایسی باتیں نہ کریں اور اب کیا آپشن بچ جاتی تھی لاہور ایکوٹ کے جو ڈویجن بینچ تھا اس کے فیصلے کے بعد کیا کوئی گنجائش بچ جاتی تھی کہ پنجاب میں یا کسی اور مقدمے میں گرفتار کیا جائے پھر اسلام آباد ہائی کوٹ جس طریقے سے مختلف مقدمات میں ایکشن لے رہی ہے یا بلوچستان ہائی کوٹ ہے یا باقی عدالتیں ہیں تو کیا کوئی گنجائش بچ گئی تھی کہ اب مزید کسی مقدمہ میں سنم جاوید کو گرفتار کیا جا سکتا گنجائش نہیں بچی تھی حکومتوں نے اپنی طرف سے مکمل طور پر کوشش کی ہے اور جب وہ بری طرح ناکام ہو گئے تو اس کے بعد انہوں نے سرنڈر کیا ہے اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کوٹ کے حکم پر اگر اسلام آباد ہائی کوٹ کا حکم نہ آتا تو کسی صورت بھی سنم جاوید کو نہیں گرفتاری نہیں روکی جا سکتی تھی اور سنم جاوید کو منتقل کر دیا جاتا بلوچستان میں تو اس وجہ سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ دس مئی کو جب سنم جاوید کو گرفتار کیا گیا اور جس طریقے سے ان کے ساتھ باقی پاکستان تحریکن صاحب کی خواتین کو گرفتار کیا گیا سب سے پہلے تھری ایم پیو میں سنم جاوید تھی تیبہ راجہ تھی اور اس کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد وغیرہ تمام خواتین کو تھری ایم پیو میں گرفتار کیا گیا تھا لاہور سے اس کے بعد لاہور آئی کوٹ نے انواروالاک بنو صاحب کی میرے خیال میں عدالت تھی سنگل بینچ نے جو تھری ایم پیو کا نوٹفیکیشن تھا اس کو موطل کر دیا تھا اس کو موطل کرنے کے بعد نو مئی کے مقدمات میں گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہوا ہمیں تو بارہ مقدمات نظر آتے ہیں جس میں گرفتاریوں ہوئیں اور زمانتیں ہوئیں یا مقدمات ختم ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلا جو جناح ہاؤس کا مقدمہ تھا جو کور کمانڈر حملہ ہاؤس کی اس تھا اس میں سنم جاوید کا کئی بار ریمانڈ ہوا تین تین دفعہ جو سیکشن ہیں وہ دفعات ایڈ کی گئیں وہ ایڈ ہوتی تھی اور سنم جاوید کی جو درخواست مانتے ہیں وہ ایک دفعہ دہشتگردی عدالت سے خارج ہونے کے بعد وہ درخواستیں لاہور ای کورٹ میں گئیں تین سے ساڑھے تین ماہ تک لاہور ای کورٹ میں زیرے التباہ رہیں امیر بھٹی صاحب کی اس فکر چیف جسٹس تھے اور پھر پروسیکیوشن نے نئی دفعات ایڈ کرتے ہوئے معاملہ پھر واپس چلا گیا ایسرے سے ریمانڈ ہوا اتنا ریمانڈ اتنا بار بار دفعات کا ایڈ ہونا اور بار بار مقدمات میں گرفتار کرنا جس کی کوئی مثال نہیں ہے اور جب یہ سارا سلسلہ بار بار ریمانڈ کا اور بار بار گرفتاری کا اور بار بار زمانت کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا تو پھر لاہور ای کورٹ میں درخواست دائر کی سنم جاوید نے اور ختیجہ شاہ وغیرہ نے اور اس وقت کے جو نگران حکومت کی جانب سے سنم جاوید کے خلاف صرف دو مقدمات ہیں ایک میں سنم جاوید کی زمانت ہو چکی تھی ریپورٹ آگئے کہ صرف دو مقدمات ہیں اور کوئی مقدمہ نہیں ہے اس پر پھر سنم جاوید نے دوسری درخواست زمانت دائر کی جب دوسری زمانت بھی منظور کر لی گئی تو ان کو رہا نہ کیا گیا اور تیسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا سنم جاوید گئی لاہور ای کورٹ میں علی باکنشفی صاحبی عدالت تھی توہین عدالت کی درخواست لے کر کہ حضور والا جب میرے خلاف ایک ہی مقدمہ تھا تو پھر مجھے باقیہ مقدموں میں کیوں گرفتار کیا گیا علی باکنشفی صاحب کی عدالت میں درخواست دائر ہوئی علی باکنشفی صاحب نے سمات مکمل کر لی پانچ دسمبر دوہزار تیس کو فیصلہ محفوظ کیا وہ فیصلہ جولائی ختم ہونے والا ہے آج تک نہ سنایا گیا وہ توہین عدالت کا اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد بارہ مقدمات میں زمانت ان کو گرفتار کیا جاتا رہا لیکن لاہور آئی کورٹ کی جانب سے ایک بار دوبارہ اپریل میں کے مارچ دوہزار چوبیس میں ان کی درخواستوں کو سمات کے لیے مقرر کیا گیا اس کے بعد پھر ری لیسٹ کر دیا گیا اور آج تک توہین عدالت کی درخواست پر فیصلہ نہیں آسکا پھر جب ڈویزن بنچ لاہور آئی کورٹ کی جانب سے گجران والا میں گرفتاری ہے پہلے تو جج محمد عباس صاحب نے سٹینڈ لیا انہوں نے ان کی زمانتیں منظور کی پھر ایک اور مقدمے میں گرفتار کیا اس میں ابوری زمانت قبل از گرفتاری دے دی پھر گجران والا لے گئے گجران والا میں جب ریمانڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر ہوئی پہلے تھری ایم پیو جاری کیا گجران والا کے ڈی سی نے وہ لاہور آئی کورٹ میں ختم ہوا پھر اس کے بعد لاہور آئی کورٹ میں وہ ریمانڈ اور گرفتاریوں کا جو سلسلہ تھا ڈویجن بینچ نے جب ججمنٹ دے دی ڈویجن بینچ نے کہا کہ بار بار عدالتی آرڈرز کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اور عدالت نے جو حکومت ہے یا انتظامیہ ہے ان کو کہا کہ آپ کو آخری وارنگ دی جا رہی ہے آپ کے خلاف کاروائی نہیں کی جا رہی اس امید پر آپ آگے کچھ نہیں کریں گے پھر ہم نے دیکھا گجران والا سے ان کو ایف ای اے لے آئی اسلام آباد اسلام آباد میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے ایف ای اے کا مقدمہ خارج کر دیا اور پھر اسلام آباد پولیس نے گرفتار کیا اور پھر بلوچستان پولیس آگئی اب جو جسٹس میاں گلحسن اور اگزیب صاحب تھے انہوں نے ان کو صوبے سے باہر یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی کو بھی اسی طرح کا ریلیف دے چکی ہے شیخ رشید کو بھی اسی طرح کا ریلیف لے چکی ہے اور ان کو بلوچستان یا اسلام آباد سے باہر لے جانے سے روکا گیا تھا پھر جسٹس میاں گلحسن اور اگزیب صاحب نے ان کو اسلام آباد سے باہر جانے سے بھی روکا اور ان کو گرفتاری کو بھی غیر قانونی قرار دیتے ہوئے موطل کیا آج جب سماعت شروع ہوئی تو اٹرونی جنرل اف پاکستان خود عدالت میں پیش ہوئے چونکہ آج دو تین چیزوں کے اوپر عدالت نے مانگی ہوئی تھی وضاعت وفا کی حکومت سے ایک تو یہ تھی کہ نو مئی کے مقدمات میں ایک ہی وقوع کی بابت بار بار گرفتارییں کیوں کی جاتی ہیں دوسرا یہ تھا کہ عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ سنم جعوید کی جو گرفتاری ہے اگر انہوں نے کوئی بات کی ہے تو بلوچستان میں مقدمہ کیسے درج ہو سکتا ہے اب درخواست جو تھی سنم جعوید کی وہ صرف تھی بازیابی کی اب بازیابی کی درخواست میں مزید کو ریلیف عدالت نے لکھ تو دیا تھا لیکن اٹرونی جنرل اف پاکستان آج پیش ہو گئے اور اٹرونی جنرل اف پاکستان نے عدالت میں پیش ہو کر یہ سٹیٹمنٹ دے دی آن بحاف آف وفا کی حکومت کہ سنم جعوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اب یہاں میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کے سامنے ہونا بھی چاہیے آئین اور قانون اس بات کیا حکم دیتا ہے کہ عدالتوں کے سامنے حکومتوں کو سرندر کرنا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پنجاب حکومت نے لاہورہی کورٹ کے آگے سرندر کیا تو وفا کی حکومت نے آج سرندر کیا ہے اسلام ادھائی کورٹ کے سامنے عدالت میں سماعت شروع ہوئی تو اٹرونی جنرل منصور عثمان آوان اور سنم جاوید اپنے بچوں اور اپنے خامد کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئی ان کے وکیل میا علی اشفاق بھی عدالت میں موجود تھے دوران سماعت اٹرونی جنرل نے عدالت میں سٹیٹمنٹ دی کہ سنم جاوید کو مزید کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا جائے گا بلوچستان پولیس رہداری ریمانڈ کی استدعہ اب پریس نہیں کر رہی سنم جاوید اب آزاد ہیں وہ پنجاب میں جا سکتی ہیں ان کو کسی اور مقدمے میں کسی ادارے کی جانب سے کوئی گرفتار نہیں کرے گا کیوں یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کیوں دی گئی ہے اگر تو اس سارے معاملے کو چلایا جاتا تو بلوچستان مقدمہ تو خارج ہو جاتا نو مئی کے حوالے سے چونکہ جورسڈکشن کا بڑا سوال اٹھنا تھا پنجاب کی جورسڈکشن ہے اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ پنجاب سے ریکارڈ مانگ رہی تھی تو یہ ایک بڑا سوال تھا تو جب انہوں نے جرنل سٹیٹمنٹ دے دی اور وہ سٹیٹمنٹ پارٹ آف دی فائل بن گئی جب عدالت میں لکھوا دیا گیا وفا کی حکومت کا بیان انڈر ٹریکنگ دے دی وفا کی حکومت نے کہ جی سنم جعوید کو بلوچستان سمیت کسی اور مقدمہ میں گرفتار نہیں کیا جائے گا اور سات عدالت نے کہا عدالت کو کہا کہ سنم جعوید کو کسی بھی بلوچستان پالیس کا جو مقدمہ ہے اس میں گرفتاری مطلوب نہیں ہے جو رہداری ریمانڈ کی درخواستی ہم اس کو پریس نہیں کر رہے ہم اس کو فردر آگے نہیں بڑھائیں گے ہماری استعداہ ہے کہ درخواست کو نمٹا دیا جائے جسٹرز میاں گلہ صلی اللہ انگزیب صاحب نے ریمانڈ دیا کہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھا ہے سنم جعوید بہت نامناسب زبان استعمال کرتی ہیں انہوں نے درخواست گزار کے وکیل سے استفسار کیا کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ سنم جعوید مزید نامناسب گفتگو نہیں کریں گی اگر کو نامناسب گفتگو کی بھی تھی ماضی میں دس مئی سے لے کے پندرہ جولائی تک وہ حراست میں رہی ہیں تقریباً چودہ مہینے وہ حراست میں رہی ہیں کیا نامناسب گفتگو پر یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک مقدمہ ایک کے بعد ایک مقدمہ ایک کے بعد ایک مقدمہ بارہ مقدمات نامناسب اگر کوئی زبان استعمال کی تھی تو ایک مقدمہ کر کے آپ اس کے خلاف ثابت کر دیں لیکن یہ چودہ مہینے ایک معصوم بچوں کی جو ماں ہے اس کو گرفتار رکھا گیا اور بار بار گرفتار کیا گیا اور موزز عدالت کی جانب سے بجائے اس کے کہ کوئی سخت اوبزرویشن دی جاتی کہ کیسے گرفتار کیا جا سکتے ہیں ہیومر رائٹس کہاں ہیں بنیاد انسان یقوق کہاں ہیں عدالت نے پہلے انٹیرم ریلیف کے بعد خاموش کروایا تھا آج موزز عدالت نے گارنٹی مانگ لی وکیل مین علیہ میرے خیال میں ویسے بھی ہر پاکستانی کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ نامناسب زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے یہ جو ایسی گارنٹی ہے کہ وہ اپنی رائے دینے میں آزاد ہیں ہاں نامناسب زبان سے مراد ہوتا ہے کوئی غالم گلوز تو میرے خیال میں ایسا کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا اور علیہ شفاق نے جواب دیا کہ جی سنم جعوید آئندہ نامناسب زبان استعمال نہیں کریں گی اسلامباد آئے کور نے سنم جعوید کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کل ادم قرار دے دیا اور عدالت نے ان کی رہائی کا جو نامہ ہے وہ جاری کر دیا اور وفاقی حکومت کی جو سٹیٹمنٹ ہے یا انڈر ٹیکنگ ہے اس کی بنیاد پر عدالت نے درخواست کو نمٹا دیا ہے اور سنم جعوید اب ہمیشہ کے لیے رہا ہو گئی ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے سنم جعوید کی جانب سے آگے سیاسی ان کا جو کیریئر ہے وہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں اپنا رول پلے کر سکتی ہیں باقی یہ جو بات ہے کہ کوئی انہوں نے ان کا سوفٹوئر اپنیٹ ہو گیا اور اسی وجہ سے ان کے وقیر نے بیان دیا ہے نامناسب زبان کا عدالت میں ڈیفنڈ نہیں کیا گیا سکتا کہ عدالت کو کہا جائے نہیں جی نہیں میں نامناسب زبان جاری رکھوں گی الٹیمیٹ یہی کہا جاتا ہے کہ جی نہیں نامناسب زبان استعمال نہیں کریں گے تو اب میرے خیال میں جو لوگ تنقید کہہ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو بخش دیں اور بہت قربانی دے لی ہے اور ناکردہ گناہوں کی سزا کٹی ہے اب چھوڑ دیں اور ان کو ان کی فیملی کے ساتھ اب وقت وہ گزارے اور پاکستان میں پوزیٹیو جو اپنا کردار ہے بطور پاکستانی وہ سب کو ادا کرنے کا حق ہے اللہ پاک پاکستان کا حمی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات